اور بتاتے نہیں کہ کیوں کیا اب اس کا بھی طرح میں آگر ہم کریں نا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا تو کتنے پڑے لکھے کریں یار اتنا ایسے نے بوجھ اٹھایا اللہ نے اچنی بڑی عظمت دی اور ساتھ کہا یہ ظالم جاہل تھا نہیں ظالم جاہل تھا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہنا کہ سارے انسان قرآن پاک پر آپ نظر لکھیں زیادہ بڑے انسانوں کا لنسان کہتا قرآن ان کا ذکر کہتا ہے نبی ولی نیک لوگ اس میں نہیں ہوتے جگہ جگہ انسان کو بڑا کرتا ہے وہ بڑے زیادہ جو ان کو نیکوں کی بات نہیں ہوتی یہاں بھی ہے کہ اتنا بڑا نازک مقام ہے کہ کھڑا ہے خدا کی عدارت میں اور جہنم ہے یا جنت ہے مگر یہ ظالم اور جاہل ہے زیادہ لوگ جو ہیں ظالم اور جاہل اپنا بیڑا کر کر رہے ہیں اور سمجھے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا امتحان دینا کسی پیشی خطرناک ہوگی یہ ظالم اور جاہل ہیں ان کو کہتے تھے عربیز مانے کانا ایک ہوتا ہے تاما ایک ہوتا ہے ناقصہ ناقصہ جب ہوتا وہاں ترجمہ ہوتا تھا مگر جہاں ہوتا نا تاما وہ ہے جیسے آگے آگیا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اب وہاں کہیں اللہ بخشنے والا اور میربان تھا اب نہیں کافری ہو جائیں گے بخشنے والا اور میربان ہے یہ کانا تاما ہوتا اب برے لو انسان جو نا زیادہ ان کو سامنے رکھتا ہے اللہ وہ خیال کر آسمان زمین پہاڑ اس جواب بھی اسے بری ہیں ان کے پاس آزادی اور اختیار نہیں تیرے پاس ہے تو اس سے پوچھا جانا ہے کیوں کیا تو خیال ہی نہیں کرتا ہے انہو کانا ذرومن جہولہ تو اپنے حق میں ظلم کر رہا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ اپنے آپ کو برباد کر رہا آگ میں جائے گا پھر کیا بنے گا جہولہ اور تو نادانی کی باتیں کہتا ہے جہولہ ایک بے خبر کو بھی کہتا ہے جاہل سے بھی ہوتا ہے جہل سے نکلا مگر ایک یاد رکھیں جانتے بوچھے بھی بے وکوفی کے کام کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ سے پناہ مرنگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں اور جب بات ہوئی تھی گائے ور وہاں جاہل کا معنی نادان اور بے خبر نہیں جو سمجھے ہوئے بے وکوفی کا کام کرے بے جہالت ان گناہ کے بارے میں یہ جذباتی راو میں بے جانا اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو جانا جانتے بوچھے یہ بہت خطرناک جہالت ہے یہ حلم کے مقابلے ہیں وہ علم کے مقابلے میں ہے کہ ایک طرف علم ہے نالج دوسری طرف ہے اگنوران وہ جہالت ہے ایک طرف ہے حلم کہ جو عقل جو بات سامنے رکھی اس پر جمع رنا شریف آدمی والا کرام کو اس کے مقابلے میں جہال نادانوں والی حرکتیں کرنا اللہ اللہ تدہل کوئی ہم پر جہالت نہ کرے فرنہ جہال آفاؤ کا جہال جہالینا ورنہ ہم جہالوں سے بڑھ کر جہالت کریں یہاں بیلوی کی بات نہیں غلط حرکتیں تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور بالکل جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو شرافت کی بات نہیں اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا توبہ 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 لے ایک لام اعقبت ہے قرآن میں جس کو لوگ نہیں سمجھے ترجمے میں نہیں لکھتے تو تباہی آ جاتی ہے سورہ عراف میں کہتا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ جہنم میں نہیں ڈالیں لوگ کہتے ہیں یار دوزخ کے لئے پیدا کر لی نہیں اس میں لام اعقبت ہوتا ہے انجام یہ ہوگا ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جو حرکتیں کر رہا اس کا پھر ریزلٹ یہ نکلے گا اس لئے اللہ پاک فرماتا ہے زمین و آسمان کام کہے خواجہ حفظ شراجی رحمت اللہ نے منظر کشی کی سی آت کے کہتے ہیں آسمان بار امانت متوانس کشی انسان عقل کر رہا ہے آسمان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکا تھا قرآہ فار بنا میں منہ دیوانہ دیوانہ اس دیوانے کا ٹاس نکلایا کہ اس پر لاد دو اس کو آزادی اور اختیار دے دو انتہان اس کا ہوگا ارساد بڑی پیاری بات کی قرآہ بھی نکلا اس کے نام مگر کیوں نکلا بنا میں منہ دیوانہ دیوانہ کیا بہان کرو اللہ کے بندوں کہا دیوانے کے نام نکلا دیوانہ یہ ہے نا باقی دیوانے نہیں یہ کبھی محبت میں اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بالکل نہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ ہے نصیبتوں کے مگر چھڑانگ لگا دیتا ہے یہ کسی فرشتے نے نہیں کیا کسی دوسری مخلوق نے نہیں کیا کہ جانتے بوجھتے موت کی طرف جائے جب میدان عوض میں سے لوگ دوڑ گئے حضرتانہ سے بینے نظر جا رہے تھے دو عوض کی چڑھا کافروں کی طرف لوگوں نے کہا تم عدر جا رہے کہا جنت کی خوشبوات شہید ہو گئے ستر زخم سے اور بین نے صرف جتنا انگلی سے پیچانا کہ بھائی کی لاش برنہ سارا ٹکلے ٹکلے ہو گیا تو دیوانہ جب بن گیا کسی نے یہ نہیں کہ وہ پربانی دے اللہ کے دین کیلئے انسان دیتا اور آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا میں بھی کیسا ہوا تھا حدیثِ عشق دوبا بست کربلا و دمشق شاعر کہتا دو ہی چپٹرز ہیں نا عشق کی کتاب کے ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے یکِ حسین رکم کر دو دیگرِ زینب ایک حسین نے لکھ دیا کربلا میں ایک زینب نے وہاں دمشق میں لکھا کہ ظالموں کے درباروں میں وہ خطوے یہ کہ وہاں میں برے حضر صحابہ میں لکھتے ہیں صحابہ کے علاق پر کہ اس وقت اچھنی جرت اور دلیری اٹھارا اپنے ہی مرے قتل ہو گئے تھے باقی ساتھی جرت فاطمہ کے علاق سے اٹھارا سے سارا منظر دیکھا تھا تھا بچی نے مگر وہاں جب لیکچر دیئے یوں معلوم ہوتا تھا کہ قبر میں سے علی نکل کر آگیا اچھنی دلیری اور جرت یکِ حسین رکم کر دو دیگرِ زینب اس لئے اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے اللہ نے صرف سجدہ مانگا کہ تم سجدہ کرو تمہارے لئے یہی کرو مگر انسان سے اس سے زیادہ مانگا کہ سجدے بھی کرنے اور سر وی کٹوانا اس لئے یہ بچارہ اببال مرتبے کا حاملہ بشرت ہے کہ اس کو سندھال کر رکھیں تو برمیہ آسمان زمین پہاڑ جو نا ان کو بھی ہم نے جانچا ان میں یہ نہیں صلاحیت تھی انسان میں تھی اس کو ارادہ